سٹوڈینٹ آف ایم ایسلام سٹڈیز سید شاریخ علی کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور ریسیٹیشن آف قرآن سے اس پروگرام کا آغاز کریں انا باَدَاللہ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنَي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِلْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَةَ ادفع بالتی ہے احسن فائد اللہزی بَنك وَبَينَهُ عَدَابَةٌ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَابَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٌ سَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ میں نے ابھی سور حامیم سجدہ کی آیت نمبر تیتیس چونتیس پیتیس کی تلاوت کی ہے اس کا تجلیمہ پیش ہے ملاحظہ فرمائیں اور اس شخص سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو خدا کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی تو سخت کلامی کا ایسے طریقے سے جواب دو جو بہت اچھا ہو ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی گویا وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں سلام علیکم جزا کروہ اب میں ہیڈ آف دی دپارٹمنٹ آف اسلامی سٹڈیز ڈاکٹر محمد فہی مختن عزی صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے ویرکمنگ سپیچ کے ساتھ شعبہ اسلامی سٹڈیز کا انٹردکشن پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی موسیقی دکر خاجہ م شاہد صاحب حنیرے والپر ویس چانسلر افمانو اور اسٹیم گیست پروفیسر بروس بی لارنس اجنگ پروفیسر امیلیزیشن سٹڈیز فاتح سلطان محمد واقف یونیورسیٹی اسٹمبول ایکس پروفیسر دپارٹمنٹ آف ریلیجن دیوک یونیورسیٹی نارتھ کیرولینہ یو ایسے اور فارمہ کلیک جناب سلیل قادر صاحب کلچر ایڈوائزر ایڈوائزر کلچر لیفیرس یو ایس کونسیلیر جنرل حیدر آباد دین صاحبہ معزز اسادزہ اکرام دیگر مہمان اور دیر سٹوڈنس دین صاحبہ موسیقی بلکہ دیگر مہمانی مہمانیزا کا ملتاویی گرام کیا ملتاوتا worden. مجرم لیمارک کیا ملتا ہے کہ ملتاویی گرام کیا۔ مجرم تنسیر پر آدھاد، شخصیٰ طور پر اکام حضرت عدم کیا. ملتاوی جدا تھا رس همان چرا عملیتا ہے۔ I am thankful to you sir for accepting our invitation to deliver your lecture on this very important topic, Muslim Immigrants in American Religious Life. On behalf of Manu in the Department of Islamic Studies, I extend my warm welcome to you لازم گھر در اللہ علیہ ویڈیو زیادہ ہمارے جفتہ ملکہ دمئے ڈیواز ڈیوز ہی ملٹا باستردار جمعاں ہمارے کسی طریقوں میں شکریہ We welcome him and I am grateful to him for agreeing to preside over the farmer's مواصلہ بھی کیا۔ I also welcome all of you present on this occasion. Thank you very much for being with us this afternoon. Taking this opportunity, I would like to present the brief introduction of the Department of Islamic Studies. موسیقی اور اگرام شروع عاملہ ڈالی چیزی دارم دارم تکیزی اور پیجی سارے ہیں فرس بیچی سارے ہی سے کسید رہا ہے اور ایک ایسی طرح کلیر تکیزی کے لیچی دارم مطمید دارم دارم دارم، حیران دارم ایترین دارم دارمید لگران چیزی دارم 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 اسلامی کی طرح ایسی 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 دارم ان کے سابتا لِن ایڈو فی بیار قریب پوریوٹ وچانم اصبانت کی مناسبیر ہیں اور ان کامسان ایڈو حلی ورپ وارگ پوری اسلامیات میں شریف طورت وچانم امیہ جو مجھے ادان مجھے place جاتی برین برای اچھلی کالوجود ایڈو برای شریف طورتا ہے اس موقع پر میں خاص طور سے یہ بات بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ نصف ہمارے موجودہ شیخ الجامعہ صاحب نے مولانا آزاد کے نام نامی سے منصوب اس یونیورسٹی میں شعبہ اسلامیات کے قیام کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے پوری جورت کے ساتھ عملی قدم اٹھایا اور ڈپارٹمنٹ کا قیام امن ملایا بلکہ آپ نے مولانا آزاد کے نام سے منصوب اس یونیورسٹی میں کئی ایسے اقدامات کیے جو بڑے دور رس اثرات کے حامل ہیں میں نے ان میں سے ایک شعبہ اسلامیات کے قیام کا ذکر کیا سالحال سے یوجی کے اندر اسلامی کے سٹڈیز ایک کور سبجک کے طور پر مطارف ہونے کا میں نے ذکر کیا اور یہ بات بھی میں نے ذکر کی کہ ایک انتہائی اہم قدم اٹھاتے ہوئے اسلامیات کے مضمون کو تمام یوجی کے طلبہ کے لیے اور طالبات کے لیے خواہ وہ آرس اور سائنس کے شعبے سے تعلق رکھتے ہوں یا آرس اور سوشل سائنس کے شعبے سے تعلق رکھتے ہوں یا صرف سائنس کے اسٹرین سے تعلق رکھتے ہوں سبوں کے لیے اسلامیات کے مضمون کو لازمی کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس یونیورسٹی میں ایک مرکز دینی تعلیم کے قیام کی بات بھی ہمارے وائش چانسلر صاحب نے سوچی اور ہم یاد کرتے ہیں کہ گدشتہ کنمنشن کے موقع پر وائش چانسلر صاحب نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ہمارے طلبہ اور طالبات کی اخلاقی اور دینی تعلیم کے لیے اور اسلامیات کے حوالے سے دیگر پرگراموں کے لیے ایک مرکز کے قیام کی ضرورت ہے اور اس اعلان کے بعد آپ نے عملی قدم اٹھاتے ہوئے ایکزیکیٹیو کونٹل سے اس کی منظوری حاصل کی اور ہمارے نائب شیخ الجامعہ صاحب کی صدارت میں ایک کمیٹی کی تشکیل دی جس کمیٹی نے اس مجووزہ مرکز دینی تعلیم یا سینٹر فار دینی تعلیم کے اغراض و مقاصد کو تیع کیا اور اس کے بعد اسی یونیورسٹی میں ایک ورکشاپ کا قیام عمل میں لائے گیا جس میں ملک کے نامور، اہل علم، اہل دانش، ماہرین قانون اور دگر شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو مدو کیا گیا اور دن بھر کے ورکشاپ میں اس ورکشاپ میں جو شرک تھے ان میں سے پروف سر آمنہ کے شور بھی یہاں تشریف رکھتی ہیں کئی اہم شخصیات نے شرکت کی تھی اور دن بھر کی بحث و مباحثی کے بعد ایک ایک لفظ پر گفتگو کے بعد اس کے اغراض و مقاصد تیع کیے گئے اور اب وہ مرکز اور اس کا منصوبہ پروپوزل یو جیچی سے منظوری حاصل کرنے کے لیے ابھی عمل کی طرف بڑھ رہا ہے اسی طرح میں اس بات کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ مانوں کے جانب سے مارل اسکول کا جو سلسلہ جاری ہے اور سردست تین اسکول اور اس کے علاوہ کئی اور اسکولوں کے قیام کا منصوبہ ہے ان اسکولوں میں بھی اسلامیات، عربی اور قرآن کی تعلیم کے لیے ہمارے موجودہ وائششلہ صاحب نے سوچا اور دو برس پہلے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی جس کا ایک ممبر میں بھی تھا اور اس کا نصاب بنائے گیا اور اس نصاب کو پھر اسکول کے ذمہ داران کو دیا گیا وہ کی ضرورت ہے کہ اس پر کام اور آگے ہو لیکن وہاں بھی قرآن عربی اور دین یاد کے حوالے سے تعلیم کے آغاز کی بات سوچی گئی جسی جسر کو پہلے جسرہ مطلی، فرنگ کی بات سوچی گئی یا امتصال سے امتصال بڑی وقت مبارئنا بڑی ای شهر چوڑی وشهر چود وشهر چیز اینور بڑی سانسانسان ای اربی کلاغ شهر چود بعد dość چندی تجا فرم انسان سورش ای اربی فرم جانسان عارق شرارہ کیا مجھے ہیں ت tarde لدہ علاقات مجھے انجاز پرانچانا پرانچانے والمگزین سمیر اٹھائی ریتیاری کامیٹے سمیر اٹھائی انجاز کامیٹ ایک خریش دلائیٰ خریص کے لئے السمیر انجاز اسیر کوچی اٹھائی As our concern is to pave the way for mother-size graduates to get access to modern higher education in different streams of subjects. These are some works being done by the department and some plans we hope to implement them in near future. I pray Almighty Allah to give our endeavour a grand success. اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا تعلق امریکہ سے ہیں اور آپ نے اپنی تعلیم پنسٹن یونیورسٹی اور یل یونیورسٹی سے حاصل کی ہے انیس سو بہتر میں آپ نے اپنی پی ایج ڈی کمپلیٹ کی اور آپ کی پی ایج ڈی کے مقالے کا عنوان تھا ہسٹری آف ریلیجنس اسلام آئین ہندویزم آپ نے اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے بعد تدریسی اور تصنیفی سرگرمیوں کو انتہائی دلی لگن اور دلچسپی کے ساتھ شروع کیا اور اس میں مسلسل آگے بڑھتے گئے اور تقریباً چالیس سال سے زائد کا عرصہ آپ نے اس میں گزارا پروفیسر لارنس آپ کی دلچسپی کے موضوعات میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں مذہبی تحریکوں کا تقابلی مطالع اسلام اسلامی اسٹریس سے متعلق دیگر مضامین تصوف ہندوستانی اور ایرانی تصوف اور اسی طرح سے مختلف ادوار میں قرآن پاک کا عربی متن کی حیثیت سے منفرد کردار یہ آپ کے وہ موضوعات ہیں جس میں آپ کی دلچسپی رہی ہے اور آپ نے اس پر اپنے تحریروں اور تقدیروں میں روشنی ڈالی ہے پروفیسر لارنس انہوں نے اپنی تدریسی سرگرمیاں ڈیوک یونیورسٹری سے شروع کی اور آپ وہاں پر اسسٹنٹ پروفیسر اسوسییٹ پروفیسر اس کے بعد پروفیسر اور اس کے آگے آپ نے ڈائریکٹر کی حیثیت سے وہاں کے شعب مذاہب کی خدمت کی اور ایک طویل عرصے وہاں سے وابستہ رہے پروفیسر لارنس کو تصنیفی میدان میں کافی توفیق حاصل ہوئی ہے کہ آپ نے تقریباً سولہ کتاب تحریر کی جن کا تعلق اسلام سے ہے اگر ہم ان پر روشنی ڈالیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا اسلامیات سے اور اسلامی موضوعات سے گہرا تعلق ہے جس میں اسلامی آئیڈیولوجی اور اسی طرح سے اسلامی تصوف اور ہندوستان کے پس منظر میں آپ نے یہاں کے صوفی سلسلوں پر بھی اپنی کتابوں میں روشنی ڈالی ہے آپ کے اولین کتاب جو میں شاید سمجھتا ہوں تاریخی اعتبار سے وہ شہرستانی آن دی انڈین ریلیجنز ہے یہ کتاب آپ کی نائنٹین سوئنٹی سکس میں شائع ہوئی اور اسی طرح سے آپ کی ایک اہم کتاب ابن خلدون ان اسلامی آئیڈیولوجی ہے اس لیے کتاب لیڈن سے شائع ہوئی آپ کے ایک اور کتاب دیفنڈرز آف گارڈ ہے اس کتاب نے امریکن اکیڈمی فور ریلیجنز سے ایوارڈ حاصل کیا تھا نائنٹین نائنٹی میں آپ کو یقیناً یہ جان کر خوشی ہوگی کہ آپ کی کئی کتابوں نے مختلف ایوارڈ حاصل کیے ہیں اکیڈمی کلائن میں اور اسی طرح سے آپ کی ایک اہم کتاب جو تصوف کے سلسلے کے ایک اہم کڑی ہے اور انگریزی دن حضرات کیلئے ایک تحفہ وہ مورلز فور دہ ہارٹ ہے جو امیر حسن سنجری شیخ خوشہ نظام الدین اولیاء کے شاگرد ہیں انہوں نے خوشہ صاحب کے ملفوضات کو ایک حدہ کیا تھا فارسی زبان میں اس کا ترجمہ آپ نے کیا ہے اور ابھی پروفیسر صاحب نے ذکر کیا کہ یہ ترجمہ آپ نے جناب خلیق احمد نظامی صاحب کی تحریک پر کیا اور بتا رہے تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے گارسہ آلیگر یونیورسٹی میں گزارا اور 1976 میں وہ وہاں پر تھے اور 1992 میں یہ کتاب شائع ہوئی ایک طویل عرصے کے بعد آپ نے جن کتابوں کو خاص طور سے اپنی دلچسپی سے لکھا اس میں تضوف کی کتابیں ضرور ہیں اور آپ کی ایک کتاب کا عنوان ہے محبت کے شہید صوفیہ اسی طرح سے آپ کی ایک اہم کتاب نیو فیٹس، اول فیرس، مسلمس اور ایشین امیگرنٹس ان امریکن ریجن لائف جس کے اس کتاب کے ایک موضوع کی حیثیت اس کتاب ہی کے موضوع کی حیثیت سے ہم آپ آپ کے لکچر کا ابھی اس کی سماعت کریں گے اسی طرح سے آپ کی ایک اور کتاب مسلم نیٹورکس فروم ہرس ٹو ہپ ہاپ آپ کی اس کتاب نے بھی دوہزار پانچ میں ٹوپ ٹن اسلامی موضوعات پر لکھی جانے والی سب سے اہم ٹوپ ٹن کتابوں میں مقام حاصل کیا آپ کی ایک بہت اہم کتاب قرآن با قرآن ابائیگرافی ہے اس کتاب کا سولہ زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اور اسی طرح سے آپ کی ایک اور کتاب ہے آن وائلنس اینڈ اینڈھولوجی اس طرح سے آپ نے اپنی تصنیفی زندگی اور دیگر مضامین کے ذریعے سے جن کی تعداد تقریباً دو سو سے زیادہ ہے اور آپ نے مختلف انٹرنیشنل اور یوروپین اور دیگر جنرلوں میں اپنی اپنے آرٹیکلز کو لکھا ہے جن کے تعداد دو سو سے زیادہ ہے اور آپ نے مختلف ٹی ویز اور ریڈیو چینلز کو انٹرویوز دیئے ہیں اور اردو عربی فارسی فرنچ ان چاروں زبانوں کو استعمال کرتے ہوئے انگریزی زبان میں اپنی تصنیفات کا اپنی کتابوں کو تصنیف کیا ہے ہم تحجیل صاحب کا استقبال کرتے ہیں اور آپ کے محاضرے سے استفادہ کرنے کے لئے آگے بڑھتے ہیں رزاک اللہ خیران اب میں محترم اہمان خصوصی پروفیسر بروس لارنس صاحب کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور ہمیں اپنے مفید خطاب سے نوازیں ان کے توصیح خطاب کا موضوع ہے مجھے مجھے دیتی ہمیں ایمہ محاضران ایمہ محاضران ایمہ مجھے دیتیارہ ایمہ مجھے دیتیارہ دکھ بروس لارنس دیتیارہ اور مڈانی لئے گر سکوئی اس لئے اخریاس انسانوں سے oluşمارند میں بغلب ہشتر کرنے میں مجھے ایماران العلی شرک لئے ساست حسطول دیگر آنچالیو اترین وريدانی حدود کی مجھے ایدار باردن فری در مجھے ایجاب باردن چاہیں ایدارین کے لئے سنوڈ سان سماس بخروجات اور میں مجھے اگر دیگر آنچالی میں ادار اور میں اپنی گذہ اگر دائیں میں بات بٹرو ای ہے۔ میں بات فرصالات میں قامتا ہے۔ میں عملی کرتے ہیں، اوربات من دور رأسی hope، اس کا اجافت زندگی دیواری قرآن، جلد انداز کی طور پیدا، میں بات بات لوگار رسی طور پیداً، کیجئے شعوری جسد لما مهتمان، انتظرام کرتے ہیں۔ اسی بطبع سے ہمارے سطحیل دیوار سے شروع ، اور ملہ کردی، جسی این الافян ساتر رو میں ذرات ساتو ہیں طلب cutس کیا اور ہراتی Bilder которые کسی ایدا ان وہ ہر کسی افغانزانزم اcéال اور اس کو Bangز سяв تمام کر گروہ اور اس ورائم کسیود کبیو گروہ ہے کہ معجلب策 بائی احتاج کیسی جس کی المانک کرد� کسی اید شک kitten کیجو اس کے باتuju جانanut قرار بود یہاں رہ بیدای بھی دیگروں گے ہیں اور ابھی حلی تگیری اجازتاً اور اس کے سوائے ایرانات کے سریعے خرابر کیونکے ہیں وقتا جائیں گزے انجاً، اس کے ساتھ بھی صدای علیہ وقتا تھا تب بھی ایرانات کے multی پیولانے سنوات ابigns قد بھی انجاً موسلم استجابی ایساً ایرانات کے دور ایرانات دکھنو مسلم بھی اس لوگا رہی ایرانات کے کنم اور اجاب ہمارے کے لئے منidas نہیں مجھومی اور فرمسی مجھونین کنیز ہے متوجود بسیارے ہمارے کی شاہر ہمارے کی سویمی بھی同ی سریعات کے vainد ایسا کی سوات زیانی بھی ایسا کی سوات وجہ سوات فرسف سوات زیانی آسفار آفرقا تو مستدر صدر پر مستدر شب رہا سوات عثر سوات بھی اور تلیون ، و تشکل رہا معافی اندار امار درست زیانی اڈا کی سوات اندار را تھا uncovering اس کا ایک ملتا ہے کہ عربی اٹھائے راتی ہیں اور اس کلنے کے لئے امیدیدی این تقریب تقریب ہے اُمیدی دیکھا ہے بارتیار ہے نیجور خباری سوائے ہوگا ہے اس کے لئے امیدید هذا علیہ تھے امیدید من سویت پر بارتیار ہے امیدید اس کا این تلویلنی کے امیدید اور امیدید یہای کنید بسیاروں امیدنی کامifikانی بھیلاغی چیزی بھی علیہ ڈالی مطابی پراناؤی ایدیڈی روات عامان پیوٹی ایچنی نام بلکی مطابقی میری قناعی؟ ایسی روی بایدوری روی بایدیو میرا ایدیڈی ویدی تحرکی ہیں ایسی ایکی نام بایدوری دوری محتیم اذاها ویدیدونی غنید کتابی آن ویدیدی محتیم بس ملتہاری طرح ہم نے اجزاستان این کے سبار امارات کی مثری طرح موسمی اتنابار روزیم بودی گرفته اگری مجھے انا ہوجد ایتی مجھے اور ایتا سا بطور ببرکہ آپس میں مجھے ایمارات چیز نہیں بنام اسلوم و امریکہ پر کسی ایسرائی بید کاری خرابیا اور اسلام مسلم یا ننموسلم لی ویمكانی نوری نبری طب emotion کبارائی الآن کبارائی آ глубند تو These کبارائی آخowski روز دکھے ٹھے کنید بہت سے بہت سے دکھنی دیکھنے کی بہت سے دیکھنے کی میں میں تقریباً عبر ننسید ہے but it also of course increased with the end of the Cold War the so-called end of the so-called Cold War in 1989-90 but then the first Gulf War against Saddam Hussein then 9-11 and then the events I just mentioned the wars in Afghanistan and Iraq so as much as I regret and oppose those wars if one can call it a benefit or at least a side aspect of those wars has been the increased interest in Islam and the study of Islam by American scholars in the past two decades and yet the presence of Muslims and also Islam Islamic beliefs, practices in the United States is centuries old there's many histories that show that in certain periods of what's called the pre-Civil War period there was up to 30% of the West African and slaves who of course have been transported across the Atlantic against their will 0-26 up to 30%